اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو وی برس آپ کے سامنے موسم کے حساب سے سردی کا موسم چل رہا ہے تو اس حساب سے ایک حلوے کی تریاری آپ کو بتاؤں گا آپ یہ موسم استعمال کریے تو انشاءاللہ تعالی موسم کا بہت فائدہ حاصل ہوگا آپ کو اور اس موسم میں سردی کا موسم ہے یہ ایک طاقت بھی پہنچاتا ہے یہ مخبی بابی ہے اور ایمینیٹی کو بوس کرتا ہے اور گرمی پیدا کرتا ہے اور بہت سے فائدے ہیں اس کے لئے نام ہے ہلوے سالف آپ کو یہ آل انڈیا حرب ٹولی چوکی شیک پیٹ فرنس کالونی میں اور انڈیا حرب سٹور میں آپ کو مل جائے گا یا آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں میں آپ کے سامنے نسخہ پیش کر رہا ہوں حلوے سالف حلوے سالف میں آپ لیجئے الائچی اگر آپ لکھنا ہے تو لکھ لیجئے الائچی جو چھوٹی الائچی ہوتی ہے دس گرام لے لیں اور بہمین سرخ ہوتا ہے تو یہ بہمین سرخ بیس گرام لیں اور سالف مصری آتی ہے آپ کو یہ ساڑ گرام لیں اور جاوی تھری پانچ گرام لیں اور جائفل دس گرام لیں تو حب خلقل آتا ہے اس کے اندر حب خلقل کے نام سے جو دواساز کے پاس ملتے ہیں آپ کو یہ پساری چیزیں تیس گرام لیں خولنجان خولنجان جو پانے کی جڑ کہلاتی ہے اس کو آپ دس گرام لیں دارچینی عام طرف پر آپ کے کچن میں ہوتی ہے دس گرام زنجبیر جس کو چھوٹ کہا جاتا ہے پانچ گرام لیں شخاخ المصری لیں دس گرام مغزے بادام بیس گرام لیں مغزے پستہ بیس گرام لیں مغزے چھوٹنجی ساڑ گرام لیں اور مغزے خروٹ بیس گرام مغزے خربوزہ بیس گرام مغزے تخم خورتم بلکہ کھاتا ہے اگر آپ یہ نئی بھی ملا ہے تو چل جائے گا بیس گرام مغزے نارجیب جس کو پرا کہا جاتا ہے تو یہ بیس گرام لیں اور آریت باخلہ چنے کا آٹا جو ہوتا ہے وہ آپ لیں ایک سو ساڑ گرام مائدہ گندوم مطلب گہوں کا جو مائدہ آتا ہے وہ آٹا آتا ہے ایک سو ساڑ گرام لیں اور آریت نخود نخود ملے چنے کا آٹا دو سو پچاس گرام لیں اور گھی چار سو گرام لیں شکر سفید جو شکر ہوتی ہے وہ دو کلو دو سو گرام اور ارخے کیوڑا آتا ہے ایک سیونٹی پائی میلی لیٹر اور سکتے لوبان آتا ہے دو گرام سکتے لیں وہ تین گرام تو یہ آپ لکھ لیں اور پہلے اس کو جمع کر لیں اس کے بعد اس کی تیاری میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ تیاری آپ تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے سب سے پہلے آریت باخلہ باخلہ کا آٹا مائدہ گندوم اور آریت نخود چنے کا آٹا کو الگ الگ کھی میں بھونے مغزیات کو بھی الگ پیس کر چھننی جو چھننی ہوتی ہے چھننی کے اندر اقسام ہوتے ہیں اسی ہوتی ہے اس کے اندر سو ہوتی ہے چالیس چالیس نمبر سے چھان کر مطلب تھوڑا دردرہ ہوتا ہے تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو چھان کر گھی میں بھون کر رکھیں خوشک دوائوں کو مطلب جو دوائیں خوشک ہیں جو سکھی دوائیں ہیں اس کو الگ پیس لیں اور مغزیات کو الگ پیس لیں اور جو سکھی دوائیں ہیں ان کو ساٹھ نمبر کی جو چھننی آتی ہے تھوڑا باریک ہوتی ہے وہ اس کو صفح تیار کریں تو آپ کیا کریں اب روح کیوڑا مطلب جو کیوڑا کا جو عرق ہے شکر سفید جو شکر ہے اور گھی اگر کچھ باقی اگر کچھ باقی رہ گیا ہو باہم ملا کر آگ پر پکائیں مطلب یہ آپ کیوڑا شکر سفید اور گھی ان سب کو ملا کر آپ باہم ان سب کو ملا کر پکائیں پیلیں ستے لوبان اور ستے لیمون بھی پکاتے وقت شامل کر لیں ستے لوبان آتا ہے ستے لیمون آتا ہے یہ آپ جو مغدار میں بتایا گیا ہے اس کو آپ اس میں شامل کر لیں خوام جب بن جائے خوام مطلب ایک تار یا دو تار ایسا کر کے دیکھنے پر اگر ایک تار دو تار اگر آپ کو آگئے تو سمجھو کہ آپ کا خوام تیار ہے تو اس کو آپ نیچے اتار گئیں تو خوام درست ہو جائے گا اس کے بعد بھنے ہوئے آٹے شامل کر کے تھوڑی دیر ہلکی آج پر پکائیں اس میں کیا کریں آپ جو آٹا ہے اس کو آپ ملا دیں آہستہ سے ملاتے ہوئے اس کو آہ تھوڑا پکائیں اس کے بعد مغزیات اور دواؤں کا شامل کر کے آہ اس کو اچھی طرح سے حلائیں آہ ملائیں اس کو آہ سب چیزیں اچھی طرح مل جائیں اور آگ سے اس کو بہت نیچے اتار گئیں بس یہ ہلوہ آپ کو تیار ہے آپ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں روزانہ پندرہ گرام صبح میں دلد کے ساتھ لیں اس سے بہت فائدہ ہوتے ہیں کیا فائدہ ہوتے ہیں تو اس کے یہ ہلوہ آلہ درجہ کا مخمبہ باہر اور مادے تولید منی یعنی منی کی پیدائش کرتا ہے منی کو پیدا کرتا ہے اور منی کو گاڑھا بناتا ہے عام جسمانی کمزوری کے لیے بہت اچھا ہے زوف دماغ کی حالت میں بہت فائدہ پہنچاتا ہے جسم میں خون کی پیدائش کو بڑھا کر بدن کو فربا اور تاقواتر بناتا ہے چہہے گی رنگت کو نکھارتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتے ہیں اگر آپ یہ نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ حلوے سالک آپ کو مل جاتا ہے دو سو گرام دو سو پچاس گرام آدھا کلو کا حلوہ مل جاتا ہے تو آپ جیسا بھی اگر ہونا ہے تو آپ فون کر سکتے ہیں نائن تیری نائن ٹو فور تیری نائن سکس ایٹ سکس پر یہ ہے ہیدر آباد میں آر انڈیا ہر جو ہم انشاءاللہ پوری انڈیا میں چھے سو فرانچائز کا ارادہ ہے ڈالنے کا تو وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا دو پرانچائز ہمارے ہیدر آباد میں ہیں جو آر انڈیا ہر کے نام سے موسم ہیں جس کے اندر کلینک کنسلٹرشن وغیرہ ساری چیزیں ہیں میں اس کا ڈائریکٹر ہوں سی او او ہوں تو الحمدللہ تو یہ ساری چیزیں تیلنگانہ میں تھٹی پرانچائز کا پروگرام ہیں جو بھی پرانچائز ہماری طرف سے ڈالنا چاہ رہا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آر انڈیا ہر ڈاٹ کام آپ سرچ کریے اس کے اندر آپ کو سٹور ہمارا دیکھ جائے گا اور بہت سے نیوز میں بھی آیا ہے تو برہر یہ آپ خیال کریں کہ ہلوے سالب آپ اس کو استعمال کریں موسم کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ مجھ سے آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں کنسلٹرشن آپ لے سکتے ہیں 939243 9666 پر آپ پون کر کے آپ مجھ سے دوسرے جو بیماریاں ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی